ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب اچھے ہوں گے دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں پاکستان کا ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی خوبصورت عبنیتریوں کے بارے میں دوستو پاکستان کی فلم انڈری ہماری انڈین فلم انڈری جتنی ڈیویلپ نہیں ہے مگر اس کے باوجود پاکستانی فلم انڈری میں خوبصورت عبنیتریوں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں یقین مانیے ان کی خوبصورتی دیکھ کر آپ کھانا پینا سب بھول جائیں گے آپ نے شاید پاکستان کی فلمیں بھی نہ دیکھی ہو تو پاکستانی ابنیتریوں کو جاننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر گھبرائیے مت آج ہم آپ کو پاکستان کی دس سب سے خوبصورت ابنیتریوں یعنی کے ایکٹریسز کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اپنی خوبصورتی، ایکٹنگ سکل اور ہوتنیس سے اپنے فینس کے دلوں پر راج کرتی ہیں ان پاکستانی ابنیتریوں کی شوشل میڈیا پر لاکھوں فولوورز ہیں ان پاکستانی ایکٹریسز کے بارے میں جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ سبا کمر لیشٹ میں دسویں نمبر پر آتی ہے سبا کمر سبا کمر پانچ اپریل 1984 کو پاکستان میں پیدا ہوئی انہوں نے اپنی بیسک سٹڈی گجرہ والا سے کی ہے اس کے بعد یہ آگے کی پڑھائی کے لیے لاہور چلی گئی آپ کو بتا دیں کہ سبا کمر عام طور پر پاکستانی سیریلز میں نظر آتی ہیں ان کو پاکستان میں پاکستانی ٹی وی کی رانی کہا جاتا ہے سبا کمر بولی ووڈ فلم ہندی میڈیم میں مشہور ابنیتہ عرفان خان کے ساتھ بھی نظر آ چکی ہے ارمینہ خان لیشٹ میں نمبر نو پر آتی ہے ارمینہ خان ارمینہ خان ایک پاکستانی ٹی وی ابنیتری اور موڈل ہے ارمینہ خان پاکستان کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ابنیتری مانی جاتی ہیں ان کا جنم 30 مارچ 1987 کو کینیڈا میں ہوا تھا آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے انگلینڈ کی مینچسٹری انیورسٹی سے بیجنس ایڈمنسٹریشن میں ماشٹر ڈگری کی ہے ارمینہ پاکستان کی سب سے مشہور ابنیتریوں میں سے ایک ہے 2016 میں اسٹرن آئی نے ان کو ایشیا کی پچاس سب سے سیکشیسٹ محلاؤں میں چُنا تھا ہانیا آمیر اس لسٹ میں آٹھویں نمبر پر آتی ہے ہانیا آمیر ہانیا پاکستان کی سب سے خوبصورت ابنیتریوں میں سے ایک ہے ہانیا اب تک کئی فلموں اور ٹیلیویجن سیریلز میں کام کر چکی ہے اپنی لا جواب خوبصورتی کی وجہ سے یہ آج پاکستان کی سب سے مشہور ابنیتریوں میں سے ایک ہے ہانیا آمیر کا جنم 12 فروری 1997 کو راولپنڈی میں ہوا تھا ایکٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ہانیا ایک سنگر بھی ہے 2016 میں آئی کومیڈی فلم جنان میں اپنے رول کے لیے ان کو لکھ سٹائل اوورڈ بھی مل چکا ہے جون 2021 میں ایکٹر آشیر وجہت کے ساتھ ان کا ایک ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے یہ ٹرول بھی ہو چکی ہے اکرا عجیز اس لسٹ میں ساتھویں نمبر پر آتی ہے اکرا عجیز اکرا عجیز ایک پاپلر پاکستانی ٹی وی بھنیتری اور موڈل ہے اکرا کا جنم 24 نومبر 1997 کو کراچی میں ہوا تھا اکرا نے اپنی بیسک سٹڈی پوری ہونے پر کراچی انیورسٹی سے بھی کوم کیا ہے اکرا کو اپنے ایک ٹی وی سیریل سنو چندہ میں اپنے رول کے لیے لکھ سٹائل اوورڈ بھی مل چکا ہے اکرا پاکستان کی ایک کامیاب ایکٹرس ہے جو اپنے ایکٹنگ اور خوبصورتی سے لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب رہی ہے ماورہ ہوکین پاکستانی ایکٹرس ماورہ ہوکین اس لسٹ میں چھٹے نمبر پر آتی ہے ماورہ ایک پاکستانی ابھی نیتری اور موڈل ہے ماورہ ہوکین کا جنم 28 ستمبر 1992 کو کراچی میں ہوا تھا ماورہ ہوکین نے 2016 میں بولی ووڈ رومینٹک فلم سنم تیری قسم سے ہندی فلموں میں ڈیبیو کیا تھا ماورہ نے بہریہ سکول اسلام آباد سے اپنی سکول سٹڈی اور لاہور کے پاکستانی انسٹیٹیوٹ آف فیسن اینڈ جائن سے اپنی آگے کی پڑھائی پوری کی ماورہ پاکستان کی سب سے خوبصورت ابھی نیتریوں میں شمار ہے یہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی ہے مایہ علی بے انتہاں خوبصورتی اور سیکسی عداؤں کے ساتھ پانچویں نمبر پر آتی ہے مایہ علی مایہ علی 27 جولائی 1989 کو پیدا ہوئی تھی مایہ علی بھی ایک کامیاب موڈل ہے انہوں نے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات ٹی وی سیڈل دورے سہوار سے مہنور سامی کے طور پر کی تھی مایہ نے لاہور کی کوین میری کولیج سے ماس کمیونیوکیشن کی پڑھائی کی ہے انہوں نے اپنے فیلمی کریئر کی شروعات فلم ٹیفے ان ٹربل سے کی تھی جو کی 2018 میں ریلیز ہوئی مایہ علی بھی لکھ سٹائل اوورڈ جیت چکی ہے مایہ علی کی خوبصورتی سچ ملا جواب ہے سجل علی اپنے کاتلانہ لوگ کے ساتھ چوتھے نمبر پر آتی ہے سجل علی ان کا جنم 17 جنوری 1994 کو لاہور میں ہوا تھا سجل علی پاکستانی سینما میں اپنی دمدار ایکٹنگ کے لیے جانی جاتی ہے سجل علی نے سال 2009 میں جیو ٹی وی کے کومیڈی ڈراما نادانیوں سے ایکٹنگ کی دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا اس کے بعد انہوں نے کئی ٹی وی شریلز میں کام کیا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بولی ووڈ فلم موم میں سجل علی نے شری دیوی کی بیٹی کا کردار نبھایا ہے ہر کوئی سجل علی کی گہری آنکھوں میں ڈوبنے کے لیے تیار رہتا ہے ماہیرہ خان اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر آتی ہے ماہیرہ خان ماہیرہ خان پاکستان کی سب سے خوبصورت ابھی نیتریوں میں شمار ہے ان کا جنم 21 دسمبر 1984 کو کراچی میں ہوا تھا ماہیرہ کی شادی ان کے کولیج کے دوست علی اسکری سے 13 جولائی 2007 کو ہوئی تھی انہوں نے اپنے فلمی کریئر کی شروعات فلم بول سے کی تھی ماہیرہ کو پاکستانی شنیما میں پہچان شو ہم سفر میں خیراد احسان کے کردار سے ملی انہوں نے بولی ووڈ فلم رائش میں شاہرک خان کے ساتھ بھی کام کیا ہے سراہ خان دوسرے نمبر پر آتی ہے سراہ خان سراہ خان پاکستان کی سب سے خوبصورت ابھی نیتریوں میں سے ایک ہے جن کا جنم 22 جنوری 1992 کو کراچی میں ہوا تھا انہوں نے کراچی انیورسٹی سے اپنی پڑھائی پوری کی ہے انہوں نے 20 سال کے عمر میں ہی موڈل کے طور پر اپنی کریئر کی شروعات کر دی تھی سراہ خان نے 2012 میں ہم ٹی وی پر ٹی وی شیریل باری آپا سے ایکٹنگ کریئر کی شروعات کی انہوں نے خوبصورتی کے دیوانے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں آئیجہ خان لسٹ میں پہلے نمبر پر قابض ہے آئیجہ خان آئیجہ خان پاکستان کی سب سے خوبصورت ابھی نیتری ہے آئیجہ خان پاکستان کی ایک ٹی وی ابھی نیتری اور موڈل ہے انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات 2009 میں کی تھی ان کا جنب 15 جنوری 1991 میں کراچی میں ہوا تھا آئیجہ نے کراچی کے نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ اوف کمیونکیشن اینڈ اکانومکس سے گریجویشن کی ہے انہوں نے سال 2014 میں فلم ایکٹر دانش تیمور سے شادی کی اپنی خوبصورتی کے دم پر آئیجہ آج پاکستان کے نوجوانوں کے دلوں پر راج کرتی ہیں دوستو یہ تھی پاکستانی انڈریسٹری کی دس سب سے خوبصورت ابھی نیترییاں آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت کون لگی اپنا جواب کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو میں دی گئی جانکاری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ووٹس ایپ اور فیس بک پر ہر جگہ شیئر کیجئے گا دوستو اگر آپ کو ایسے ہی ویڈیوز دیکھنا اچھا لگتا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہماری نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں ایسے ہی ایک اور مزیدار ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیا واد دوستو